بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف نادیا کیا حال جالیں آپ سب کے ویورز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آج میں افطار کے لئے بہت سپیشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ ہے چکن کے پکوڑے اس طرح کے پکوڑے آپ نے پہلے کہیں نہیں کھائی ہوں گے تو ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہیں مات جائیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے جو کپ میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ والا میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور ون ٹی سپون ہماری اجوائن ہے اور ون ٹی سپون جو انہیں اس میں نمک جائے گا اور ہاف ٹی سپون ہمارا زیرہ ہے دونوں کو اجوائن کو اور زیرے کو اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا مسل لینا ہے اس سے خوشبو بہت اچھی نکلاتی ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے اور ون ٹی سپون جو انہیں تھی اور ون ٹی سپون ہمارا نمک جائے گا ان ساری چیزوں کو پہلے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم جو انہیں ڈالیں گے گھی اور یہاں پہ آپ نے گھی یوز کرنا ہے آئل کا یوز آئل جو انہیں وہ یوز بالکل نہیں کرنا یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون جو انہیں میں ملٹڈ گھی ڈالوں گی اور گھی جو ہے وہ ملٹ ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے گھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم ہاتھوں سے اچھی طرح پہلے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح گھی اس کے اندر مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں میں لے کے اس کی مٹھی بنانی ہے اگر مٹھی اس کی بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈو جو ہے وہ بہت پرفیکٹ بنیں گے اب یہاں پہ یہ دیکھیں مٹھی بننے لگ گئی ہے اب نارمل پانی سے ہم نے اس کی ڈو تیار کرنی ہے نہ تو زیادہ ہارڈ ہم نے رکھنی ہے اس کی ڈو سموسی کی طرح بلکل بھی نہیں رکھنی اور نہ ہی زیادہ پتلی نارمل آپ نے اس کی سوفٹ میڈیم سوفٹ آپ نے اس کی ڈو تیار کرنی ہے اور اس کو آٹے کی طرح آپ نے تھوڑا سا گوند لینا ہے جس طرح آپ گھر میں نارمل آٹا گوندتے ہیں اس طرح آپ نے تھوڑا سا گوند لینا ہے ایک دو منٹ کے لیے اور گھوندے کے بعد جوہنا اس کو آپ نے کور کر کے جوہنا وہ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ پر چھوڑ دینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ڈو جوہاں وہ تیار ہو گئی ہے نہ تو زیادہ ہارڈ ہے نہ زیادہ سخت ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا اچھا جی جب تک ہم نے ڈو کو ریسٹ پر رکھا ہے تب تک ہم جوہنا اس کی سٹفنگ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ چکن میں نے لیا ہے اور چکن جائے ہمارا آدھا کلو چکن ہے اور اس طرح لمبے سلائسز میں میں نے اس کو کاٹ لیا ٹھیک ہے آپ نے لمبے لمبے فنگر جیس طرح ہوتا ہے آپ نے اس شکل میں آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور یہاں پہ تل ہے ہمارا سفید 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 ون ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اور رچلی سوس بھی ون ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے اب یہ چکن کے پیسز کو ہم نے بول میں ڈال دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سارے سپائسیز اس میں ایڈ کر دیں گے اور سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اتنے مزے کہ یہ پکوڑے بنتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ پکوڑوں اور کچوریوں کو آپ بھول جائیں گے سموسوں کو بھول جائیں گے یہ چکن کے پکوڑے بہت ہی لاجواب بنتے ہیں اب ہم نے ان کو اچھے سے ہاتھوں سے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جائیں اور چکن کو لگ جائیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک لیمن جو ہے نا وہ اس کا جوس چھوٹا لیمن ہوتا ہے نا اس کا اپنے جوس نکال کے اوپر اس کے ڈال دینا ہے اور جوس ڈالنے کے بعد بھی آپ نے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹا لیمن اس کا رس میں نے ڈال دیا ہے اور ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے نا اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سویا سوس ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں چلی سوس ڈالیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے چلی سوس اور سویا سوس ڈال دیا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے پھر ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے آدھا گھنٹا میرینیٹ کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے آدھے گھنٹی سے اگر آپ زیادہ ٹائم دے دیں گے تو بہت ہی زبردست بنیں گے اور آدھا گھنٹا جو ہم نے اس کو کور کر کے ہم نے ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اچھا جی چکن کو بھی ہم نے جو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا اب ہم بیسن تیار کریں گے یہاں پہ دو چٹکی کے قریب یالو کلر ہے اور وان ٹی سمون نمک ہے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہمارا چلی فلیکس ہے اور وان ٹی سمون چاٹ مسال ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے ہمارا سفید زیرہ اور اس میں ہم جو ہے نا یہ بیسن جو ہے نا یہاں پہ میں نے ایک پاو بیسن لی ہے اور بیسن کے اندر یہ ساری ہم سپائسی مسالے ڈال کی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کی ہم نے ایک پیسٹ تیار کرنا ہے پانی ڈال کے اب بیسن میں سارے مصالیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے نورمل پانی لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کی پیسٹ تیار کر لینا ہے اور اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہ تو آپ نے جو ہے نا وہ موٹا سوری بنتک رکھنا ہے اور نہ ہی اس کو پتلا کرنا ہے اچھا جی بیسن کو ہم نے ریسٹ پہ چھوڑ دیا دس منٹ کے لیے اب ہم ڈو کی طرف آتے ہیں ڈو کو آپ نے جو آدھے گھنٹے سے رکھا تھا اس کے آپ نے دو حصے کر لینا ہے اور ایک حصے کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور دوسرے حصے کو جو ہے نا وہ آپ نے اس کا لمبا سا رول تیار کرنا ہے اور رول بنا کے آپ نے اس کے ایکول جو ہے نا کٹنگ کر لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لینا ہے پیڑے کر کے پیڑوں کو بھی آپ نے دس منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دینا ہے اور اب کاؤنٹر پہ میدہ ڈسٹ کر کے آپ نے پیڑے کو جو ہے نا وہ اس طرح روٹی بیل لینی ہے آپ کی ٹھیک ہے روٹی جو ہے نا آپ نے پتلی بیلنی ہے زیادہ موٹی نہیں بیلنی روٹی بیل کے اچھا جی اس سارے پیڑوں کی آپ نے جو ہے نا وہ روٹیاں بیل لینی ہے روٹی جو ہے وہ عم نارمل روٹی سے آپ نے تھوڑی سی پتلی رکھنی ہے جو گھر میں بناتے ہیں اس روٹی سے آپ نے تھوڑی سی پتلی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا آٹھ روٹیاں بنی ہیں اور میں اس کو دو حصوں میں کروں گی اب ایک روٹی کے اوپر آپ نے اچھے سے جو ہے نا وہ گھی لگانا ہے اور یہاں پہ بھی گھی یوز کرنا ہے آئل یوز نہیں کرنا اچھے سے گھی لگانے کے بعد آپ نے اوپر میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور پھر اس کے پر دوسری روٹی رکھے اسی طرح آپ نے جانا چار روٹیاں تیار کر لینے ہیں اور جو سب سے اوپر روٹی ہوگی اس کے اوپر آپ نے گھینے ہی لگانا صرف میدہ آپ نے ڈسٹ کرنا ہے یہاں پہ میں نے چار روٹیوں کا سیٹ بنایا ہے اور ان چار روٹیوں کو ہم اچھے سے بیل لیں گے اور باقی جو چار روٹی ہیں اس کا بعد میں ہم دوسرا سیٹ تیار کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چار روٹیاں میں نے چھوڑ دی ہیں اور یہاں پہ دوسری چار روٹیاں جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اور سب سے اوپر واری روٹی کو آپ نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے وہاں پہ گھینی لگانا اور یہاں پہ میں نے کڑاہی جو وہ رکھی ہوئی ہے گرم ہونے کے لیے اور ان روٹیوں کو آپ نے اچھے سے بیل لینا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ بیل سکتے ہیں پتلاہ ان کو بڑا اتنا آپ نے بیل لینا ہے اور بیلنے کے بعد اس کو گرم کڑاہی میں آپ نے جسٹ چند سیکنڈ کے لیے اس کو صرف ہم نے گرم کرنا ہے کک کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ اس کو روٹی کے طرح بنانا نہیں جب ایک سائیڈ جو ہے وہ پک جائے تو پھر آپ نے دوسری روٹی اس کی سائیڈ چینج کر دینی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی جب کک ہو جائے تو پھر اس کو اتار لینا ہے اور اس طرح ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایزی لی جو ہے نا ہماری روٹیاں سانی کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ علیدہ ہو رہی ہیں کٹنگ کرنے سے پہلے ہی میں نے ان کو علیدہ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح ایزی لی جو ہے نا وہ علیدہ ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردرست ہماری جو ہے نا پتلی پتلی سی روٹیاں ریڈی ہو چکی ہیں اسی طرح میں نے دوسرا سیٹ جو ہے نا وہ بھی میں نے کک کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی آسانی روٹیاں بنانے کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح اپنے سکیل کے ساتھ جوہنا وہ کٹنگ کر لیجئے گا اس سے بہت ایزیلی کٹنگ ہو جاتی ہے اور کٹنگ کر کے ان پٹیوں کو ہاتھوں سے آپ نے الادہ الادہ کر دینا ٹھیک ہے اس طرح باریک سی پٹیاں ہم نے کٹ لینی ہے اور یہاں پہ میں نے کنڈا جوہنا وہ پھینٹ لیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں روٹیوں کی جوہنا کٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے چکن جو میری نیٹ ہوا تھا اس کو ہم نے انڈے میں اچھی طرح ڈپ کر کر کے اور پھر ان کو پٹیوں کے ساتھ ہم نے لپیٹنا ہے اور آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو جس طرح بھی آپ نے پیٹنا چاہے لپیٹ سکتے ہیں پھر انڈے میں آپ نے ڈپ کرنا ہے اور زیادہ ساری پٹیوں میں آپ نے اس کو لپیٹ کے اور لو فلیم پہ جوہنا آئل گرم کر کے اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری چکن کے جوہنا پٹیوں والے پرکوری تیار ہو گئی ہیں اور اب آپ نے اسی طرح اسی چکن کو جوہنا بیسن جو بنا کے رکھا تھا اس میں � تو اس لیے پھر سپیڈ جوہنا مجھے ویڈیو کی تیز کرنی پڑی اور جو بیسن بنا کے رکھا تھا اس میں ہم نے یہی والا چکن جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا ایک ہم نے میدے کی پٹیاں لگا کے فرائی کیا ہے اور دوسرے کو ہم نے انڈے میں ڈپ کر کے بیسن میں ڈپ کر کے اور پھر وائٹ تل جو تھے وہ اس کے اوپر جوہنا وائٹ تلوں میں بھی ہم نے ڈپ کر کے ہم نے اس کو لو فلیم پہ فرائی کر لیا تھا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں دو طرح کے پکوری جہاں ہمارے بہت ہی مزے کہ یہ پکوری تیار ہوئے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پیارا سا لائک بھی کیجئے گا اب جوہنا آپ سبسکرائب بھی ضرور کر دیں کیونکہ اب سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور یہ پکوری دیکھیں ماشاءاللہ سے کھانے میں اتنے لا جواب کہ آپ جوہنا وہ رسموسوں کو اور کچوریوں کو بھول جائیں گے اور یہ والے پکوری آپ بنائیں گے اور مہمانوں کو آپ دعوت کریں مہمانوں کو کھلائیں افتاری میں جوہنا وہ بنا کے کھائیں انشاءاللہ آپ کو یہ میری پکوروں کی دو طرح کی ریسپی جانب بہت ہی پساند آئے گی اور خوش نہیں آباد رہیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ